اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ صلو خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ لاس ویڈیو کا سٹیپ فورورڈ ہے جس میں ہم نے آئیسوٹوپس اور ان کے ڈیفرنٹ کونسپس کو سٹیڈی کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کس طرح آئیسوٹوپس کی نیچرل ابنڈنس یا ریلیٹیف ابنڈنس ان کے اٹومک میسز کو بھی دی ہیلپ آف میس سپیکٹرومیٹی ڈیٹرمن کر سکتے ہیں اس جیس کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آئیسوٹوپس کسی بھی ایلیمنٹ کے وہ ایٹمز ہوتے ہیں جن کا اٹومک نمبر سیم ہوتا ہے لیکن ان کا اٹومک میسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہی بیس ہے میسز سپیکٹرومیٹری کی ورکنگ کی کہ اس میں ہم لوگ میسز تو چارج ریشو کی بنیاد پر ان کو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ میس سپیکٹرومیٹر جو کہ انسٹرمنٹ ہے میس سپیکٹرومیٹری کے لیے اس کا بیسک پرنسپل کیا ہے اس کا پرنسپل بلکل ہی سمپل ہے میس سپیکٹرومیٹر is an instrument which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element یعنی یہ وہ انسٹرمنٹ ہے جو کہ exact masses determine کر سکتا ہے کسی بھی element کے different isotopes کے now we will move towards its history سب سے پہلے جس نے اس پہ کام کیا تھا وہ تھا جے جے تومسن جس نے 1912 میں کیمبری یونیورسٹری میں یہ experiment پر فارم کیا تھا اور اس نے oxygen nitrogen اور carbon monoxide کے سپیکٹرہ کو obtained کیا تھا اس کی جو modern forms اور techniques ہیں وہ 1918 اور 1919 میں A.J. Damsten اور W.F. Austin نے device کی تھی اس میں Austin mass spectrograph وہ instrument تھا جس کی بیس پر ایک element کی different isotopes کو distinguish کیا گیا تھا اور اس کی بیس تھی atomic mass جبکہ damster mass spectrometer specifically solid state جو element ہیں ان کے isotopes کی identification کے لئے device کیا گیا تھا جان بنیٹ فین وہ chemist تھا یا وہ scientist تھا جس نے 2002 میں جس کو نوبل پرائز دیا گیا chemistry میں اور اس کے پیچھے reason تھی کہ اس نے develop کیا تھا electron spray ionization یہ ایک بہت بڑی اور modern development تھی کیونکہ کسی بھی mass spectrometry کے operation میں جو سب سے پہلا step ہوتا ہے وہ ionization ہی ہوتا ہے یہ سب سے important step ہے کیونکہ کیٹائنز میں چینج کر کے ہی ہم ان کو further process کر سکتے ہیں تو electron spray ionization کا basic مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ionization میں حال کر سکتے ہیں this is the typical instrument of mass spectrometry and as you can see its quite big and sophisticated instrument and this is also not found in each lab it is only found in some specialized and developed labs سب سے پہلا پارٹ یا اس کا جو سب سے پہلا ٹیمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ نیم سے ہی ظاہر ہے اس میں سیمپل جب انٹروڈیوز کروایا جاتا ہے تو ان کی ویپرائزیشن کروایا جاتا ہے یہ سب سے امپورٹن سٹیپ ہے کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے کہ اس میں سیمپل جو ہے ویپرائزڈ فارم میں ہو اس مقصد کے لئے اس میں ہیٹنگ کوائلز ہوتی ہیں جو کہ سیمپل کو ہیٹ اپ کرتی ہے ان کو ویپرز میں چینج کر دیتی ہیں اس میں جو ویپر پریشیر ہے اس کو بہت لو رکھا جاتا ہے اس کے بعد جو نیکس چیمبر ہے وہ ہے آئینائزیشن چیمبر اس میں آئینائزیشن کروایا جاتی ہے جو ویپر فارم میں اس کے اندر سیمپل آیا تھا اس کی آئینائزیشن کروایا جاتی ہے آئینائزیشن کے لئے اس میں الیکٹرون گنز ہوتی ہیں جو کہ ہائی سپیڈ اور ہائی انرجی الیکٹرونز جنوریٹ کرتی ہیں یہ الیکٹرونز جب بمبارٹ کروائے جاتے ہیں ویپر فارم میں جو سیمپل ہے ان کے اوپر یہ ان کے جو ویلنس الیکٹرونز ہیں ان کو نوک آؤٹ کر دیتے ہیں اور ان کو پوزیٹیو آئینز یعنی کہ کیٹائنز میں چینج کر دیتے ہیں یہ پوزیٹیو آئینز بعد میں بھیجے جاتے ہیں تھرڈ چیمبر میں جو کہ ہے آئین ایکسلریشن چیمبر یہ بھی جیسے کے نیم سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں جو آئینز یعنی کہ کیٹائنز جو لاسٹ ٹیپ میں جنوریٹ ہوئے تھے ان کو سپیڈ اپ کروایا جاتا ہے اس مقصد کے لئے اس میں الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ اپلائے کی جاتی ہے یعنی کہ الیکٹرونز اور ہائی انرجی اپلائے کی جاتے ہیں تو جتنے نیگٹیو ان کا پوٹینشل زیادہ ہوگا اتنا ہی تیزی سے کیٹائنز جو ہے ہم موف کریں گے یعنی اس میں ہائی انرجی الیکٹرک فیلڈ کی بیس پہ کیٹائنز کو ایکسلریٹ کروایا جاتا ہے یعنی کہ سپیڈ اپ کروایا جاتا ہے اور الیکٹرک فیلڈ کی جو سٹرنٹ ہوتی ہے وہ فائی ہنڈر تو تو تھاوزن وولٹ جو نیکس ٹیپ ہے اس میں بیسیکلی ہم لوگ میس اینالائز کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں میس اینالائزر اس میں میگنیٹک فیلڈ اپلائے کی جاتی ہے ہائی سپیڈ کیٹائنز پہ اور یہ میگنیٹک فیلڈ ان کو میس ٹو چارج ریشو کی بیس پہ ایک سرکولر پاتھ میں موف کرواتی ہے تو جتنا چھوٹا یا لائٹر آئیسوٹوپ ہوگا اتنا ہی وہ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جلدی ڈیفلیکٹ ہو جائے گا اور جتنا ہیوئر ہوگا وہ دے سے ڈیفلیکٹ ہوگا اور ایک بڑا سرکل بنائے گا اس طرح لائٹر اور ہیوئر جو آئیسوٹوپس ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کے وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ فال کریں گے اور اس طرح سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے گا اس کے بعد جو نیکسٹ اس کا پارٹ ہے وہ ڈیٹیکٹر ہے جو کہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے میس ٹو چارج ریشو کی بیس پہ جو بھی اس کے اوپر آئیسوٹوپس فال کرتے ہیں اس کے بعد ایمپلی فائر ہوتا ہے جو کہ سگنل کو انہینس کرتا ہے اور ایمپلی فائر کے بعد ریکارڈر ہوتا ہے جو کہ اس سگنل کو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو سپیکٹرہ کی فارم میں جنریٹ کرتا ہے جو ہم لوگوں نے میگنیٹک فیلڈ اس میں اپلائر کیا ہے اس کے اندر جو فارمولا ہوتا ہے بیسیکلی میس ٹو چارج ریشو کو ڈیٹرمن کرنے کا وہ ہے ایم بائی ای یعنی کہ میس ٹو چارج ریشو ایس ایکوال ٹو ایڈ سکیئر اوور آر سکیئر ڈیوائیڈ بائی ٹو ای اس میں جو ایک سکیئر ہے وہ ہے سٹرینٹ میگنیٹک فیلڈ کی ای ہے الیکٹرک فیلڈ اور آر سکیئر ریڈیس ہے جس میں کہ وہ آئنس موف کرتے ہیں یہ ہے ٹیپیکل سپیکٹرم آف آئیسوٹوپس آف کاربن جن کو میں سپیکٹرومیٹری کی مذہ سے دیٹرمن کیا گیا ہے سپیکٹرم صحیح کلیر ہے کہ کاربن ٹوالو جو ہے اس کا جو بیسیک آئیسوٹوپ ہے موسٹ آبنڈنٹ آئیسوٹوپ ہے اس کی پیک آپ لوگ دیکھیں اور کاربن ٹھرٹین کی دیکھیں یعنی کہ اس نے کلیرلی ڈیفرینشیئٹ کر دیا ہے دونوں آئیسوٹوپس میں کتنا ڈیفرنس ہے ان کی نیچرل آبنڈنس میں کتنا ڈیفرنس ہے اس میں جو ہم لوگ کو سپیکٹرہ ملتا ہے مائس سپیکٹرومیٹری کی ہیلپ سے اس میں ہم لوگ ایکس ایکسس پہ رکھتے ہیں مائس سو چارج ریشو کو اور وائی ایکسس پہ نیچرل آبنڈنس کو رکھتے ہیں اور اس کی پیک سے ہم لوگ کو ان کی نیچر یا ریلیٹیف آبنڈنس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے یہاں تک تو ہم لوگ کو آئیڈیا ہو گیا کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے ان کی مائس سو چارج ریشو کی بیس پہ ان کے اوپر میگنیٹک فیلڈ اپلائے کر کے ہم لوگوں نے ان کو ڈیفرنٹ جگہ پر فال کروایا اور ان کا جو نیچرل آبنڈنس ہے ان کو فائنڈ آؤٹ کر لیا اب نیکس یہ ہے کہ ہم ان کے اٹومک میسز کس طرح سے ڈیٹرمنٹ کریں گے اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے آئیسوٹوپس کے سپیکٹرہ کے بعد کاربن ٹویلف کا جو سپیکٹرہ اس کو جنریٹ کرواتے ہیں اور ان دونوں کا کمپیریزن کرواتے ہیں اس کمپیریزن سے جیسے کہ پچھلی بار بھی دیفینیشن میں آیا تھا کہ اٹومک میسز کی دیفینیشن ہی یہ تھے کہ کاربن ٹویلف ایک سکیل ہے اس کی بیس پر ہم لوگ کرتے ہیں تو وہی بات ہے کہ کاربن ٹویلف کے ساتھ ہم لوگ اس کا کمپیریزن کرواتے ہیں ان کا اٹومک میسز کو جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں سپیکٹرون so i tried my level best to make it as simple as i can so that most of the students can get benefit from it hope you guys like it tthans fll yates stay blessed Allah Hafiz